تاریخ پانچ ستمبر کے کنونشن کا اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کرنٹ کانسٹیٹوشنل کرائیسز ان دے کنٹری یہ کون سا کانسٹیٹوشن کرائیسز اس وقت چل رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جس پہ آپ غور و فکر کے لیے بیٹھ رہے ہیں پانچ تاریخ کو کنونشن میں آسل صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں آپ اپنے انٹرو میں بھی بات کر چکے ہیں اور وہ ہے الیکشن کی حوالے سے جو کرنٹ کانسٹیٹوشنل ایشو چل رہا ہے وہ ہم اس کو اس معاملے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری سمجھ اور سوچ کے مطابق نائٹی ڈیز کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے جو کہ نہیں ہو رہے اور اس کو لنگران کیا جا رہا ہے ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے یا واٹسوائیور تو ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں کولیکٹیو وزڈم لے کے تمام بار کونسلز اور تمام الیکٹیوڈ ڈیپریزنٹیٹیو ان کو ہم نے بلائے اور یہ کانفرنس ہم نے بلائی ہے آل پاکستان لائرز ڈیپریزنٹیٹیو کانفرنس تو اس میں ہم سب کو آن بورڈ لیں گے اور پھر کوئی مشرکہ علامیہ جاری کریں گے اور آزندہ کارلائے عمل بھی تیع کریں گے چونکہ جب بھی جہاں بھی بیٹھتے ہیں آپ کے کسی شو میں بیٹھتے ہیں یا کئی اور جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ لائرز کیا کرنے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کے لائرز سے بڑی توقعات وابستہ ہیں ایک تحریک پہلے چلی تھی بحالی عدلیہ کے لیے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سیور سوسائیٹی اور پریٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ ہوئیں تو وہ کامیاب ہوئی اس کے بعد ایک ایسا ایمج بن گیا لائرز کا کہ ہر جب بھی کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی اقدام کوئی بھی حکومت اٹھاتی ہے تو تمام لوگ جو ہے وہ لائرز کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب ہم اس کو اپنا ایک یہ سمجھتے ہوئے کہ بطور سٹیز آنا پاکستان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم کوئی ایسا لائن ایویکشن دے دیں کوئی ایسی رات دکھا دیں کیونکہ ادروائز تو مین سٹیک آرڈرز پریٹیکل پارٹیز ہیں وہ اب آپ دیکھیں کہ تین ہفتوں میں ان کا سٹینس بھی چینج ہوا وہ پریٹیکل پارٹیز جو یہ کہہ رہی تھی کہ انتخابات آگے جانے چاہیے لمبا ہونا چاہیے وہ بھی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نائٹی ڈیز میں ہونا چاہیے تو یقینا ان کی سوچ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کی بھی کئی وجوہات ہیں وہ بھی ڈیٹرمن کرنی ہے ان کی طرف بھی دیکھنے صحیح ہے پیشن صاحب آپ چونکہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نوے دن میں ہونا چاہیے اور قانون کے خلاف ورزی ہو رہی ہے آئین کے خلاف ورزی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ آپ ایک ماضی میں چلنے والی وکلا مومنٹ کا بھی حوالہ دے رہے ہیں تو کیا آپ انڈیا دے رہے ہیں کہ آپ جو آپ کی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں وکلا مومنٹ چلانے پر غور کریں گے دیکھیں سارے آپشنز ہم کھلے رکھیں گے چونکہ اس وقت میں اگر کوئی رائے دوں گا تو غیر مناسب ہوگی کہ میں کوئی اپنی رائے ٹھوسنا چاہتا ہوں تمام جو لیڈرشپ ہے اس کو ایک چھت تلے اکٹھا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی رائے لے کے تو ایک کولیکٹیولی ایک فیصلہ کر کے تو ہم آگے چلیں تو میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں کہنا چاہتا جو یہ لگے کہ میں کوئی اپنی رائے یا اپنی سوچ جو ہے وہ ان پر نافذ کر رہا ہوں یا ان پر ٹھوس رہا ہوں حسن پارش صاحب مجموعی طور پر آپ کی بھی رائے یہ ہے کہ نوے در میں الیکشن اور باقی وکلا تنظیموں کی بھی رائے ہے یہ انٹرپیٹیشن جو پھر الیکشن کمیشن کر رہا ہے یہ اس کو کیسے پروف کرے گا یا سپریم کورٹ کے پاس معاملہ اگرچہ گیا ہوا ہے اور یہ کیس اگر فیکس ہوتا ہے تو مجموعی طور پر جو لیگل فرٹینٹی ہے ان کے ذہن میں تو یہ کلیر ہے پوائنٹ الیکشن کمیشن کے ذہن میں صرف کلیر نہیں ہے دیکھیں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین بڑا واضح ہے آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کے الیکشن کا اعلان کرنا ہے صدر نے اور 224 آرٹیکل جو ہے اس میں کلیر ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکشن 57 الیکشن ایک 2017 کا بینیفٹ لینا چاہتا ہے کہ اس میں کیونکہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے اور اس امینڈمنٹ کے بعد صدر مملکت کا کردار وہاں سے ختم کر دیا گیا اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رہ گیا تو اس میں اگر سٹارٹ میں دیکھیں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ سبجیکٹو کانسٹیوشن اور جب اس کو کانسٹیوشن کے ساتھ نتی کر دیا ہے تو اگر دونوں کا کمپیریزن کریں تو پھر کانسٹیوشن جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے وہی پریویل کرتا ہے آرڈینری لا پہ تو یہ ایک سیٹل پرنسیپال آف لاو ہے کہ آرڈینری لا اور کانسٹیوشن آپس میں جب ان کا کمپیریزن کیا جائے تو پھر کوئی اور راہ ہے ہی نہیں مہا سوائے اس کے کانسٹیوشن پریویل کرے صدر صاحب اگر تاریخ دے بھی دیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا پہلے بھی تاریخیں آئی ہیں اسی سال میں ہم نے دیکھا ہے اس پر انتخابات تو نہیں ہوئے انتخابات جب نہیں ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا یعنی کہ عدالتوں کے تک کے آرڈر کو ڈفائی کر دیا گیا تو کیا ہو جائے گا اگر صدر صاحب تاریخ دے بھی دیتے ہیں اس وجہ سے ہم یہ کہہ دیں کہ صدر صاحب تاریخ نہ دیں یہ بھی بالکل غلط بات ہے صدر صاحب کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے اور تاریخ دے دیتی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنے دن صدر صاحب نے ضائع کیے پہلے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا حالانکہ ان کو پتا ہے کہ سیکشن فیپٹی سیون میں ایمینڈمنٹ ہو گئی ہے اور یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ صدر صاحب الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد الیکشن ڈیٹ دیں گے اور جب یہ ختم ہو گئی آپ نے اس پہ سگنیچرز کر دیئے آپ کو پتا ہے وہ ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے تو آپ پھر اسی سیکشن وہی جو دفعہ ہے اس کی بنیاد پہ آپ کے بجائے اس کے کے ہیڈ آف دا سٹیٹ آپ کو بلا رہے ہیں آپ آ کے ان کو یہ بتا دیں جی آپ نہیں رکھ سکتے ہم کر سکتے ہیں یہی بتانا تھا نا اور ساتھ ہی جس طرح محترمہ فرما رہی ہیں کہ آپ امریکن ایمیسیڈر کو مل رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ تو آپ صاف سریاں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہمارے کانسٹیوشنل اداروں کا کیا رول ہے اور کیا صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کو یہ جو لیتو لال سے کام لے رہے ہیں کبھی وزارت قانون کو لکھ رہے ہیں کبھی یہ الیکشن کمیشن کو لکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جو لیگل سیل ہے ان کا جو لیگل ایڈوائزر ہے ان کے ریٹائر جسٹس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان سے پوچھ کے اگر سمجھتے ہیں تو پھر یہ نہ اس کر دے بال تو اپنی کورٹ سے پھینک دے نا بھائر پھر دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے اگر یہ گومگوں کی قفیت رہے گی اور یہ ویڈ کرتے رہیں کہ کسی اچھے دن کا اچھے ٹائم کا آپ کا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو امریکی سفیر سے ملنا نہیں چاہیے تھا یا ان سے ملے ہیں تو پھر صدر سے ملے میں بھی کوئی حاج نہیں تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملنا ہی نہیں چاہیے تھا میرا خیال یہ ہے کہ صدر صاحب کو ان سے ضرور ملنا چاہیے تھا اور پھر اسی دن امریکی سفیر کو ملنے کی کیا ضرورت ہے مجھے یہ بتا دے الیکشنز آ رہے ہیں کبھی انہوں نے اپنے الیکشنز میں آپ سے کسی سے مشاورت کی ہے کہ جناب ہمارے ملک میں اب پچھرا الیکشن اس پہ بھی انگلی ہیں اس سے پہلے الیکشن وہاں پہ بھی لوگ اترازات کرتے رہے ہیں سپورٹ میں میٹر کیا آپ نے دیکھ ہمیں ڈونالڈ ٹرمپ ہے وہ سارا میٹر وہ اس کو جو ہے پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے تو کہاں پہ ہے ان کے اپنے الیکشن کی سینکٹیٹی تو یہ چیزیں ساری دیکھنے والی ہیں وہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دقل اندازی کرنے والے اور ان کو میرا خیال ہے کہ اس مرلے پہ نہیں ملنا چاہیے تھا یہ الیکٹرسٹیٹی بیلز اور پیٹرول پائسز یہ بھی وقلہ تنظیموں کا سبجیکٹ ہے وقلہ تنظیموں کا سبجیکٹ تو نہیں ہے لیکن وقلہ ساتھ ساتھ اس ملک شہری بھی ہیں اور ان فیصلوں سے اور اس مہنگائی سے ڈائریکٹلی متاثرین بھی ہیں اور ہمیں آپ کو نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے کتنی دگرگون صورتحال ہے وقلہ برادری کی بھی کہ اوپر والے ہر بار میں سو پچاس چھوڑ کے نیچے جو ہے وہ کوئی معاشی طور پہ اتنے اچھی حالت نہیں ہیں اور ظاہر ہے جب ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں یہ بات کرتے ہیں کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں اس پہ کوئی آپ اپنا رول پلے کریں تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو ایجنڈا آئیٹم میں رکھا اور اس کو کسی طور پہ بھی آپ غیر ضروری تصور نہیں کر سکتے یہ ایک ڈریکٹلی ریلیٹڈ ہے ایک شہری کی حسیت سے یہ جو پرائیس آئیٹ کے حوالے سے جو بات ہے